تو اب اس میں ایک ہم فوڑ دیتے ہیں ٹکیا کیونکہ کرے لے کے ساتھ ٹکیا بھی اگر ہم چاٹ میں ڈالیں گے تو یہ کھانے میں اور بھی ٹیسٹی لگی تھوڑی اس میں کرنچی رہے گا تو فرنڈ ساتھ کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے لیے لکھا رہا ہوں بہت رہی ٹیسٹی مسالہ چاٹ کی ریسپی آج ہم اسے بلکل دو منٹے پہ بنایں گے اور باز آج سے بھی یہ ٹیسٹی بنے گی کیونکہ ہم اسے گھر میں بلکل صفائی سے بنائیں گے تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو چاٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے آدھا لیٹر پانی نورمل پانی ہے اب یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں فوڈ کلر میں یہاں پر اورنج کلر یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو کوئی اور کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اورنج کریں گے تو دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا اس کے بعد یہاں ڈال دیتے ہیں آلو آلو میں نے یہاں پر آٹھ لیے ہیں انہیں ایسے ہی کٹ کر لیا ہے آلو کے بعد ڈال دیتے ہیں یہاں پر مٹر مٹر میں نے آٹھ گھنڈے دب پھول کر رکھی ہے اس کا پانی نکال دیا ہے تاکہ اچھے سے پھول جائے اب ہم ان چیزوں کو ابال لیتے ہیں لاسٹ میں ڈال دیں گے یہاں پر ون ٹیبل سپون نمک بس اب ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ڈالنا ہے کو کر بند کر دینا ہے یہاں ہم لگا لیں گے آٹھ سیٹی ہائی فلیم پر آٹھ سیٹی آ چکی ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں آلو پھر کو پرفیکٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے پک گئے ہیں اب آلو ہم نکال کر الگ رکھ لیتے ہیں اور مٹر کو اسی میں ڈالا رہنے دیں گے آپ کو اگر لگے کی کچھا ہے تو آپ یہاں پہ ایک سیٹی اور لگا دیں اب انہیں ہم میش کر لیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آلو اس طرح سے میش کر کے ہم چاٹ میں ملائیں گے تو دھوڑی وہ گاڑی ہو جائے گی وہ کھانے میں بھی اچھے لگے گی آلو اچھے سے ہمارے میش ہو گئے اب انہیں ہم چاٹ میں ڈال دیں گے تھوڑا چلا دیتے ہیں اب اس میں ہم لگا دیتے ہیں تڑکا تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ڈال دی ہو ریفائنڈ آئل چاٹ بگاڑ میں جادہ تیل نہیں لگتا اسے ہم تھوڑا سا ہی ڈال رہے ہیں ون ٹیبل اسپون ہے یہ اس کے بعد یہاں ڈال دوں گے میں جیرہ یہ بھی ون ٹیبل اسپون ہے تھوڑا اسے چلا لیتے ہیں جیرہ اچھے سے ریڈی ہو گیا اب چاٹ کو ڈال دیتے ہیں ڈھک کر ہمیں ڈالنا ہے کیونکہ اس میں بہت تیز دھوان آتا ہے باہر پوری چاٹ ایسے ہی ڈال دینی ہے یہ ہماری چاٹ بلکل کمپیٹ ہو گئی اب ڈال دیتے ہیں لال میرچ پاوڈر ون ٹیبل اسپون اور ہاف ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاوڈر لاسٹ میں ڈال دیں گے تھوڑا سا کالا نمک کیونکہ ہم نورمل نمک ڈال چکے ہیں اسے تھوڑا سا ڈالیں گے اسے چلا لیتے ہیں چاٹ ہماری بلکل کمپلیٹی تیار ہو گئی ہے اب اسے ہم سرف کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک دش لے لیا اب ہم چاٹ اس میں ڈال دیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ گل گئی ہے اور بلکل اچھی بنی ہے اب یہاں میں ڈالیں تھوڑا سا باریک کٹا ہوا پیاس اور ہری میرچ اسے بھی میں نے باریک کٹ کر لیا ہے تھوڑا سا لال میرچ پاوڈر ڈال دیں گے ساکہ یہ اور بھی ٹیسٹی لگے کالا نمک اس کے بعد یہاں پہ ڈالیں میٹھی چٹنی میٹھی چٹنی کی بننی چاٹ اچھی نہیں لگتی کھانے میں تو اسے بھی ڈال دیتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک کریلہ لیا ہے اسے فوڑ دیتے ہیں اور لاسٹ میں ہم یہاں پہ ایک ٹکیا بھی فوڑ دیں گے تو اس طرح سے آپ بھی گھر میں چارٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فرینڈ سی ریسپی جب ایک بھا گھر میں ٹرائے کریے بہت ہی ایزی اور سمپلی یہ بن گئی بلکل بھی ٹائم نہیں لگا اس طرح سے آپ صاف سفائی سے بلکل گھر میں چارٹ بنا سکتے بلکل بازار جیسی تو فرینڈس ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لئے گوڈ بائی موسیقی